تو وہ جو ہدایے میں مثال ہے کہ جیتے قصد بھائی لا تکل مزہدن اور مرنے کے بعد زید سے قبر پر باتیں کی تو یہ خانس نہیں ہے مطلب یہ کہ مردوں کا کلام ارح میں مشہور نہیں شریعت میں مشہور ہے اور آگے اس کے ساتھ جو پخ لگایا ہے ابن الہمام نے موپنی طرف سے ہے لیند الموتا لا اسمہونہ اندہ بیانیفہ کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے کیا ہے اس میں ہم وہاں بیانیفہ کیا کام ہے یہ تو نصوص کا مسئلہ ہے اس موضوع پر ایک زمانے میں اختلاف کسی کیفیت ہو گئی تھی اور قریب تک خود علماء دیوبند آپس میں دو گروہ ہو جاتے پاکستان مغربی کے تمام علماء جمعیت علماء اسلام کے سربرائی میں ملتان میں جمع ہو گئے مولانا مفتی عبدالقیوم پوپ الزی مولانا عبدالحق کوڑا خٹک مولانا باچاگل بخاری کوڑا خٹک شیخ القرآن مولانا غلام اللہ محق قلصر مولانا صرفرازتان مولانا نزیر اللہ قاضی شمس الدین مولانا خیر محمد جالندری خود مفتی محمود مولانا غلام غوث محضرت بنوری تمام مقابر اس میں جمع ہے اور متفقہ ایک منشور بنایا گیا اس کے مطابق تحقیق کی گئی اور محق قلصر مولانا صرفرازتان نے تسکین السدور فی تحقیق احوال الموتا فی البرزخ والقبور لکھ دی یہ کتاب تمام اس دور کے علماء حق کی منظور شدہ مصدقہ کتاب ہے اس میں وسیلے کا بھی اس بات ہے اور سماع الموتا کا بھی دلائل کے ساتھ اس بات ہے چنانچہ مولانا صرفرازتان نے ایک کتاب مزید لکھیے اس کا نام ہے سماع الموتا یہ اہل حق کی کتاب ہے باکہ اس مسئلے میں زیادہ غلو کی ضرورت نہیں ہے سماع الموتا اکثر ہیں اور درست ہیں انکار کا پہلو غلط ہے اور مرجو ہے لیکن کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے لہذا دونوں طرف کا احترام ضروری ہے اگر ان کو دلائل واضح نہیں ہے اور وہ اس میں معذور ہے تو ہو ہمیں جن بزرگوں سے دین پہنچا ہے وہ سب کے سب سماع الموتا کے قائد ہیں حضرت شان ورشان نے تو جلال الدین سیوتی کا قصیدہ نکل کیا سماع الموتا کلام الخل کے قاتبتن قَدْ صَحَّقْ لَنَا الْآَاثَارُ فِي الْكُتُبِي وَعَيَتُ النَّفِيِ مَعْنَاهَا سِمَاعَهُ دَا لَا يَسْمَعُونَ اَلَا يَسْغُونَ لِلْأَدَبِي اب سے میں بات سن لیں خاص کر طلبہ کرام بات غور سے سن لیں اس پر ایک فنی اشکال ہوا ہے فنی اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا روم میں اور نمل میں آپ مردوں کو نہیں زنا سکتے اور مردوں سے مراد یہاں کفار ہے بل اتفاق مردِ مراد نہیں ہے کفار تو سنتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے اب اگر مردے بھی سن لیں تو تشبیح کیسے بیٹھیں گا بات سمجھ رہے ہیں جو طلبہ مختصر علمانی پڑھ چکے ہیں وہ جلدی بات سمجھ لیں گے اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا تو کفار کو تشبیح دی ہے مردوں کے ساتھ کفار ہے مشبہ اور مردے ہیں مشبہ بھی ہی اب مشبہ مشبہ بھی ہی کے بعد ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وجہ تشبیح کیا ہے آپ جو کہتے ہیں زیدن کل اصدے زید اصد کی طرح ہے کیوں بال اے سے کڑے ہیں پنجھے ناخل بڑے بڑے رکھے ہیں کھاتا زیادہ ہے لوگ کو کھاتا ہے کیا نہیں آپ کہتے ہیں وصف شجاعت میں اور اس پر اتفاق ہے عبدالقاہر جرجانی نے اعجاز القرآن میں زمخشری نے اساس میں نویری نے اشحاب میں سارے جہان کے علماء مانی نے متفقہ لکھائے کہ وجہ تشبیح ایک ہوگی دو نہیں ہوگی مشبہ مشبہ بھی ہی میں وجہ تشبیح ایک ہوگی دو نہیں ہو سکتی اب دو چیرے سامنے آ رہی ہے نسنن عدم سمع یہ وجہ تشبیح ہے تو یہ تو غلط ہے کفار سن رہے تھے یہ تو بنی نہیں سکتا ہے یہ کہنا کہ کفار سنتے نہیں تھے سنتے دھتے عمل نہیں کرتے تو پتہ چلا کہ عدم سمع تشبیح کی وجہ نہیں ہے ابن جریر نے بھی انکار کیا ہے آنوسی نے بھی انکار کیا ہے ابو سعود نے بھی ارشاق العقل سلیم میں انکار کیا ہے کہ وجہ تشبیح قاضی صنع اللہ نے مذری میں بھی انکار کیا ہے کہ وجہ تشبیح عدم سمع نہیں ہے تو پھر دوسری چیز ہوگی وہ ہے عدم الانتفاہ سن کر کے افقام نہ کرنا سننے کے باوجود فائدہ نہ ہونا ہم جب دیکھتے ہیں تو عدم انتفاہ یہ دونوں میں مشترک ہیں کفار سن رہے ہیں ایمان نہیں لارہے ہیں مردے سن رہے ہیں لیکن دنیا کی طرح عمل نہیں کر سکتے ہیں مکلف نہیں رہے ہیں تو وجہ تشبیح عدم انتفاہ ہے نہ کہ عدم سمع ہے فن کے ماہرین کا اس فرجمہ ہے کہ مشبہ مشببی ہی میں وجہ تشبیح ایک ہوگی دو کبھی بھی نہیں ہو سکتی اور وہ ہے عدم انتفاہ اس تخریر کے بعد آپ اس اعتراض کو سمجھ گئے جو حضرت گنگوئی کی طرف سے کوکب بغیرہ میں وارد ہے کہ کفار تو سنتے تھے اب مردے بھی سن لے تو ماں ہوا تشبیح کیا بطلے میں تشبیح شان ورشانے بغیر نام لیے جب یہ تنقیح کی تو فرمایا کہ لطفت تشبیح تشبیح زبردفت ہو گئی کیوں ہم لا ینتفعون ما انہم یسمعون وہاولائی الاموات لا ینتفعون لئنہم قد فرغوا ان الدنیا وان کانو یسمعون تو وہ جو ہدایہ میں مثال ہے کہ جیتے قصد بھائی لا تکلم زہدن اور مرنے کے بعد زید سے قبر پر باتیں کی تو یہ خانص نہیں ہے مطلب یہ کہ مردوں کا کلام ارح میں مشہور نہیں شریعت میں مشہور ہے اور آگر اس کے ساتھ جو پخ لگایا ہے ابن الحمام نے مؤمنی طرف سے موسیقی